اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بچوں آپ لوگ کا استقبال ہے مطالعہ سیریز نیٹ امتحان کی تیاری میں اور میں ہوں شیخ جاہمد احمد ہم لوگ سٹیڈی کر رہے ہیں توریس کی سالماتی بنیاد مولیکلار بیسنس آف انہیٹرز اور یہ ہے چپٹر نمبر سکس یہ بہت امپورٹن چپٹر ہے اور ہم اس میں بہت امپورٹنٹ ٹاپکز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم بیسیکلی ڈسکشن کر رہے ہیں توریس کے اوپر پیرنٹس سے آف سورنگ میں جو جنرےشن جو کیریکٹرسٹکس پاس ہوتے ہیں وہ کیسے بچوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ پہلے ڈینے ہوتا ہے پھر ہم نے کہا آرینے ہوتا ہے نا اب ہم بات کر رہے ہیں پروٹین تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پروٹین بنتا کیسے ہے تو ابھی ہم جہاں تک پہنچے وہ ہے آرینے آرینے سے پھر بنے گا پروٹین تو آرینے سے پروٹین بننے کے لئے جو بہت چیزیں ہیں اس میں ہے جنرےٹک کوڑا نا بچھو آج ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس دانوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ پرٹیکولر جین یہ پرٹیکولر کیریکٹر کو کوڈ کرتا ہے یعنی یہ بات کی جین کونسا ڈینے کا سیگمنٹ ڈینے کا کونسا ٹکڑا کونسے کیریکٹر کو ڈیسائیڈ کریں گا کونسا جینیٹک کوڈ کس خزم کے پروٹین کو کوڈ کریں گا پروٹین بنانے میں جینیٹک کوڈ کس طرح کا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس کو آج ہم سمجھنے والے ہیں تو آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے میوٹی اور جینیٹک کوڈ کی میوٹیشن کا اور جینیٹک کوڈ کا کیا ریلیشن ہے اور سائنس دانوں نے ان کا رو ان کا استعمال کیسا کیا تو سب سے پہلی بات جو ہم کو یہاں سمجھنا ہے ایک ورڈ ہے میوٹیشن اور دوسرا ہے جینیٹک کوڈ جینیٹک کوڈ کیا ہے تو ہم نے لاس ٹائم پڑھے کہ جو ٹری نکلیوٹائیڈ ہے تین نکلیوٹائیڈ کا جو جوڑ ہوتا ہے تین نکلیوٹائیڈ کی جو پیر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتا ہے جینیٹک کوڈ ناو میوٹیشن کیا ہے تو میوٹیشن اکثر بچے اس کو جانتے ہوں گے میوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے میوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے چینج ان ڈی این اے سیکوینس ڈی این اے کی جو سیکوینس ہے ڈی این اے کے اندر جو نکلیوٹائیڈ ہے اگر ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے میوٹیشن ناو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس پیرگراف میں کیا لکھا ہوا ہے جینس اور ڈی این اے کے درمیان کے تعلق کو میوٹیشن یعنی جین اور ڈی این اے ان دونوں کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے اس کے ریلیشن کو میوٹیشن کے ذریعے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے آپ میوٹیشن اور اس کے اثرات کے بارے میں باب نمبر پانچ میں متعلق کر چکے تو جو لوگ ابھی ٹویلڈ میں ہیں ان کو اس چپٹر کا بہت اچھی سا اندازہ ہے چپٹر نمبر پانچ کا کہ چپٹر نمبر پانچ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکرپٹیو بتایا گیا ہے کہ میوٹیشن کس طرح سے ہوتا ہے ناو ڈی این اے کے خطے میں بڑے حصے کا نقصان اور دوبارہ ترتیب کے اثرات کو سمجھنا آسان ہے یعنی یہ جو ڈی اے ہیں ڈبل سٹرینڈڈ ڈی اے اس ڈبل سٹرینڈڈ ڈی اے کے اندر اس حصے کے اندر اگر آپ موڈیفکیشن کر دیتے ہیں اس حصے کو اگر آپ چینج کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کر دیا انفارمیشن کے اندر کیا کر دی تبدیلی انفارمیشن کے اندر کیا کر دی ہے تبدیلی اور اگر انفارمیشن کے اندر تبدیلی ہوں گی تو اس کا پھر اثرات ظاہر ہوں گے اس کے اثرات بھی کیا ہوں گے ظاہر ہوں گے اور وہ اثرات بھی کیسے رہیں گے وہ اثرات بھی تبدیل شدہ رہیں گے یعنی فر ایزامل کسی بک میں سے اگر آپ ایک پیج نکال دے یا کسی پیاریگراف سے اگر آپ ایک لائن ہٹا دے تو خطبہ گرد اس پیاریگراف کا میننگ چینج ہو جائے گا اس کتاب کے ایک پیج نکالنے کے وجہ سے اس کتاب کا پورا مضمون کیا ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا تو یہاں پر سیم اسی طرح سے ہیں کہ اگر آپ ڈی این اے کے اندر سے کوئی نگلوٹائٹ کو اگر آپ تبدیل کر دیتے ہیں یا اس کو نکال دیتے ہیں یا اس کے اندر کچھ ایڈیشن کر دیتے ہیں تو اس ڈی این اے کی انفارمیشن کے اندر کیا ہو جائیں گا چینج ہو جائیں گا اس ڈی این اے کی انفارمیشن کے اندر کیا ہو جائیں گی تبدیلی ہو جائیں گے اور اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے میوٹیشن میوٹیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے DNA کے بہت بڑا جو حصہ ہوتا ہے یا تو اس کے اندر نقصان ہوگا یا پھر آپ اس کو دوبارہ ترتیب دے کے اور اس کو آسان اور اچھا گیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میوٹیشن کے نتیجے میں جین کے کھو جانے یا حاصل کرنے سے ہمیں اس کے کام کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے یعنی کسی بھی جین کا کیا فنکشن ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے سائنس دانوں نے کس کا استعمال کیا سائنس دانوں نے استعمال کیا میوٹیشن ٹیکنک کا فر اگزامپل کون سا جین کیا کام کرتا ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کے اندر میوٹیشن کی فر اگزامپل میں یہ ایک اگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں فر اگزامپل یہ DNA ہے اس DNA کے اندر یہ جو جین ہے یہ جین ریسپونسیبل ہے بلیک آئی کلر جو آپ کے آنکھوں کا رنگ ہے اس رنگ میں بھی کونسا رنگ کالا رنگ اس کے لیے جین ریسپونسیبل ہے اس جین کو ہم نام دیتے ہیں بی فر اگزامپل اگر اس کے اوپر میوٹیشن کر دیں یعنی اس سے یہ جو بی جین ہے اس بی جین سے کونسی رفون انفارمیشن پاس ہونا چاہیے اس بی جین سے انفارمیشن یہ پاس ہونا چاہیے کہ اس بچے کی آنکھیں کالی رہیں گے لیکن اگر آپ نے میوٹیشن کیا اور میوٹیشن کے ذریعے اس بی جین کو اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا یا اس بی جین کے اندر جو انفارمیشن تھی جو کالے کلر کو کوڈ کر دی تھی اگر آپ نے اس کو چینج کر دی تو اب اس بچے کی آنکھوں کا کلر کالا ہوں گا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے آنکھوں کا کلر کیا ہو جائے بلیو ہو جائے یا اس کے آنکھوں کا کلر بھورا رنگ کا ہو جائے تو یہ کیسے معلوم پڑا کہ اس کے آنکھوں کا کلر کالا ہی ہوگا کیونکہ اگر ہم نے جین کے اندر میوٹیشن کیا تو کلر نہیں آیا اس کا مطلب اگر کلر بلیک کلر اگر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جین بلیک کلر کوڈ کرتا تھا جیسے ہی آپ نے اس جین کو انفارمیشن کو چینج کر دی تو خود با خود کیا ہو گیا وہاں پر تبدیلی واقع ہو گیا وہاں پر چینج واقع ہو گیا تو اس طرح سے جینج کورڈ کے اندر میوٹیشن کر کر کے سائنس دانوں نے یہ معلوم کیا کہ کونسا جین کونسا جینج کورڈ کس طرح کی انفارمیشن کو کورڈ کرتا ہے کس طرح کی انفارمیشن کو وہ بتاتا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے سائنس دانوں نے کونسا ٹیکنیک کا استعمال کیا میوٹیشن ٹیکنیک کا یہاں پر جو میوٹیشن ٹیکنیک کا مینلی پڑھنے والے ہیں وہ میوٹیشن ٹیکنیک ہے یہاں جو mutation technique ہم دیکھنے والے وہ کونسی دیکھنے والے point mutation تو یہاں پر especially genetic code کو معلوم کرنے کے لیے جس mutation کا استعمال کیا گیا وہ کونسا ہے point mutation ہی یاد رکھئے exam میں اس پیسیں mcqs بن سکتا ہے کہ کونسا mutation technique کا use کر کے genetic code کی information کو معلوم کیا گیا تو یہاں پر ہم یہاں کریں گے یہاں پر ہم point mutation کے اثرات کے بارے میں سمجھنے کی کیا کریں گے کوشش کریں گے جو point mutation ہے point mutation کی اندھا جو مثال ہے وہ globin gene ہے وہ کیا ہے globin gene تو globin gene سے کیا بندی ہے globin gene یہاں میں پہلے آپ کو point mutation کس کو کرتے ہیں وہ ایک example کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا دیکھئے یہاں پر ایک gene ہے for example یہ gene ہے اس gene کے اندر یعنی یہ DNA ہے اس DNA کے اندر جو code ہے وہ ہے A, T, G اور اس سے جو mRNA بنے گا تو ہم کو معلوم ہے mRNA اس کا کیا ہوتا ہے transcript ہوتا ہے تو A کے سامنے کیا ہوں گا U P کے سامنے کیا ہوں گا A اور G کے سامنے کیا ہوں گا C اب اگر mRNA میں U, A, C اگر یہ genetic code بنتا ہے تو اس سے ایک amino acid بنے گا جس کا نام ہے tyrosine اس سے کونسا amino acid بنے گا tyrosine یعنی ایک normal protein بنے گا تو جب بھی کوئی normal protein بنے گا اگر وہاں پر U, A, C code ہے تو وہاں پر کونسا amino acid آ جائیں گا tyrosine amino acid لیکن اگر ہم نے ان کے اندر point mutation کیا ہم نے اگر ان کے اندر کیا کیا point mutation for example ہم نے کیا کیا یہ جو normal gene ہے جس جو normal DNA ہے جس کے اندر A, T, G sequence ہے اگر اس کے G کو اگر ہم نے ہٹا کے وہاں پر کیا add کر دیا A تو mRNA کے اندر کیا آ جائیں گا وہاں پر transcription کی وجہ سے U تو خدبہ کو genetic code کیا چاہیے ہوگا U, A, U genetic code کیا چاہیے ہوگا U, A, O U, A, U لیکن پھر بھی یہاں پر وہ کونسا amino acid code کر رہا ہے tyrosine تو یہاں پر mutation ہوا لیکن is point mutation کی وجہ سے یہاں پر information میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی now دوسری example اسی کے ساتھ دوسری example اگر آپ نے DNA کے اندر G کو ہٹا کے کیا add کر دیے C C کو اگر C add کر دیے تو mRNA کے اندر کیا بنے گا mRNA کے اندر U U کے بعد کیا بنے گا A لیکن A کے بعد یہاں پر کیا add ہو جائیں گا G اور جب یہاں پر A کے بعد اگر G ہوں گا تو خود با خود information کیا ہو جائیں گی change ہو جائیں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ UAG یہ UAG کیا code کرتا ہے یہ code کرتا ہے stop codon یہ کیا code کرتا ہے stop codon اور ہم کو معلوم ہے جہاں پر بھی stop codon ہوتا ہے اس stop codon کے لیے کوئی بھی protein کوئی بھی amino acid نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر آکے protein کی جو information وہ کیا ہوگئی تبدیل ہوگی یعنی یہاں پر protein بنے گا کیا نہیں بنے گا کیونکہ جیسے UAG information آئیں گی protein کا بننا کیا ہو جائے گا وہاں پر stop ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ایک point mutation کی وجہ سے خود با خود کیا ہوا جو amino acid تھا وہ amino acid نہیں بن رہا ہے اگر amino acid نہیں بن رہا اس کا مطلب یہاں پر protein نہیں بنے اور اگر protein نہیں بنے گا تو وہ کام وہاں پر نہیں ہو گا اسی طرح سے ایک اور جگہ پر دیکھئے اگر آپ نے اگر 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 نے کیا کیا جگہ dna میں یہاں پر کیا ہے جی جی ایڈ کرنے کی جب ایمار 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 نئی بنے گا یہاں پر کوئی اور ایمار بنے گا جس کی وجہ سے پروٹین کی پوری information کیا ہو گئی چین تو یہاں پر سمجھ رہا ہے کہ سائنس دانوں نے کس طرح سے انہوں نے کیا کیا ایک نیوکلیو ٹائٹ کو چینج کر کہ انہوں نے سمجھا کہ جنیٹی کوڈ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پر basically point mutation کا مطلب کیا ہے ایک base pair کی تبدیلی ایک base pair کی تبدیلی اس کو کہا جاتا ہے point mutation کیا مطلب ہے point mutation کا ایک base pair کی تبدیلی ایک base pair کی تبدیلی اس کو تبدیلی کو کہا جاتا ہے point mutation mutation of single base mutation of single nucleotide اس کو کیا کہا جاتا ہے point mutation اس کو یاد رکھئے بچوں اس point mutation کی ایک example جو ہم دیکھ رہے ہے گلوبین زنجیر گلوبین زنجیر یہ جو گلوبین ہے گلوبین یہ ایک پروٹین گلوبین یہ کیا ہے ایک پروٹین گلوبین یہ کیا ہے پروٹین ہے اور یہ پروٹین ہم دیکھنے کو ملتا ہے rbc cell کے اندر یہ پروٹین مل کے بناتا ہے hemoglobin اس کے ساتھ مل کے بناتا ہے hemoglobin جس کو ہم بلڑ کے اندر ہم hemoglobin اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے oxygen کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا oxygen کو bind کر اور oxygen کو بائن کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا تو یہ normal globin protein کا کام ہے normal globin protein کے اندر اگر ہم تبدیل کر دے تو یہ globin change لانے لے جانے کا کام کر رہ تھا اب اس globin کے کام میں کیا ہو جائیں گی کمی واقع ہو جائیں گی جو پہلے بہت اچھا کام کر رہا تھا اب وہ اس کے کام میں پہلے لے کر جا سکتا تھا اب وہ اتنا oxygen لے کر نہیں جائے گا گا گلو گلو پروٹین ہوتا ہے اس کے جین میں ایک بیر سپیئر کی تبدیلی کی جائے جس کے نتیجے میں گلو ٹامین اب وہاں پر کون سا amino acid بن رہا تھا گلو ٹامین امین amino acid کی جگہ وہاں پر کون سا amino acid بن اگر کرتے ہے تو وہ پہلے کون سا amino acid بن رہا تھا وہ پہلے بنا رہا تھا glutamine amino acid لیکن جیسے آپ نے اس کے اندر mutation کیا جیسے آپ نے اس کے اندر کیا mutation کیا تو mutation کرنے کی وجہ سے کون سا amino acid بنا رہا ہے ویلین اور glutamine amino acid کا change اگر ویلین میں ہو جاتا ہے تو اس globin کے structure کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے اس بیماری کو کہا جاتا ہے sickle cell anemia بیماری کیا کہا جاتا ہے اس بیماری کو sickle cell anemia کیا کہا جاتا ہے sickle cell anemia یہ ایک بیماری ہے اس بیماری میں کیا ہوتی ہے اس بیماری کے اندر ہوتی ہے oxygen کی کمی بیماری کے اندر کیا ہوتی ہے oxygen کی کمی اور oxygen کی کمی کی وجہ سے اس کی کیا ہونے لگتی ہے dead بھی واقع ہو سکتی ہے سمیپن یہا پر سمجھنا یہ ہے کہ ایک globin زنجیر کو کوڈ کرنے والا جو جین ہے یعنی ڈی این اے کا وہ سگمنٹ جو کیا بنا رہا تھا globin protein globin کی زنجیر اگر اس جین کے اندر ڈی این اے کے سکونس کے اندر اگر آپ پوائنٹ mutation کر دیتے ہے اگر آپ کہیں پر نیوکلوٹائٹ کو تبدیل کر دیتے ہے تو اس globin کی زنجیر کی تبدیل ہو گئی کس طرح سے تبدیل ہو گئی کہ پہلے وہ بناتا تھا glutamine amino acid اب بعد میں mutation کی وجہ سے وہ کون سا amino acid بنا رہا ہے ویلین تو یہ mcqs میں پوچھے جانے والا سب سے important question ہے mcqs میں پوچھے جانے والا سب سے important question ہے یہاں پر کیا پوچھ سکتا ہے کہ globin gene کے اندر کون سی تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے تو تبدیلی یہ واقعہ ہو سکتی ہے کہ glutamine کے جگہ کیا بن جائے ویلین اگر glutamine کے جگہ ویلین ایڈ ہوگیا تو کون سی بیماری ہوں گی تو وہاں پر کون سی بیماری ہوں گی سکل سی لین ایمی پھر اگر اس نے پوچھا کہ what is mean سکل سی لین ایمی یہ کون سی بیماری ہے تو اس بیماری کے اندر کیا ہوتی ہے oxygen کی defیشن سی پھر ایک اور question کہ سکل سی لین ایمی کون سی میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو سکل سی لین ایمی یا کون سی میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے point mutation کی وجہ سے تو اتنے سارے mcq ایک جگہ سے بن سکتے اگر آپ نے اس کو صحیح ترطیب کے ساتھ پڑھا ہو تو اس کو یاد رکھنا ہے now point میوٹیشن point میوٹیشن میں ساختی جین یعنی سٹرکچرل جین میں ایک بیس کے داخل ہے یعنی اگر آپ نے ایک بیس ایڈ کیا یا ایک بیس کے اخراج یا ایک بیس آپ نے کیا کر دی تو اس اثرات کو مندرج زیل مثال کے ذریعے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اب وہ اگزامپل کیا ہے میں اس کی ڈائیگرام کو سمجھ آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا بچوں ایک ریکویس میرے اس لیکچر کے دوران یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کیونکہ ہماری جتنی بھی ریکوارمنٹ ہے ہمارے سوفٹ یا ہمارے جو ایڈیٹر ہے ان سب کی جو نیڈ ہے سب کی جو پیمنٹ ہے یہ سارا سارا یوٹیوب چینل کے سبسکرپشن کے اوپر اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو زیادہ سے زیادہ اس کو ویو کرو تاکہ جتنا بھی زیادہ ویو بنے گا اتنا اماؤ جنریٹ ہو گا تو یہ ایک بیش میں میری ریکویس تھی ہم واپس ایک اگزامپل دیکھ رہے اگر نارمل سیل کی بات کر رہے دی این کے اندر کیا ہوتی پروٹین اور وہ پروٹین کون سا مہین آس گلو ٹامی جو کہ نارمل بھی کیا ہے جی لیکن یہاں پر کیا آگیا ٹی اور یہاں کیا آگیا جی یہاں پر کیا ہے سی ٹی سی یہاں پر کیا آگیا سی اے تھی یعنی بیسیکل یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک نکلو ٹائٹ کی چینج ہونے کی وجہ سے اگر ایڈی نائن کی جگہ اگر وہ پروٹین کس طرح کا گلوبین پروٹین بنائیں گا اس گلوبین پروٹین کا شیف ہوں سکل سکل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاف مون کیا ہوتا ہے ہاف مون یعنی جو ہمارا چاند ہوتا ہے نا چاند وہ چاند جو ہوتا ہے وہ کیسا دکھائی دیتا ہے آدھا تو جو آدھا جو بلڈ سیل ہے اس بلڈ سیل کے اندر اس طرح کا ہاف مون شیف دکھائی دیتا ہے اس لئے اس کا نام کیا بن گیا سکل سیل کیا نام بن گیا سکل سیل اور اس کی وجہ سے جو ہونے والی بیماری اس کا نام بن گیا سکل سیل اینیمیا کیا نام سکل سیل اینیمیا تو اس کو یاد رکھئے بہت امپورٹن چیز ہے تو نارملی سیل کا شیف پورا گول چاند کی طرح ہوتا ہے لیکن جیسے بلوٹامین کی جگہ ویلین امائنو ایسید آتا ہے تو اس کا شیف کیسا ہو جاتا ہے سکل سیل سکل سیل یعنی ہاف مون لائک سٹرکچر ہو جاتا ہے now بچو ایک اور امپورٹن چیز کی اس سکل سیل کے وجہ سے کیا ہوا ویلین چینج ہوا تو اس کے وجہ سے کون سی بیماری ہو گئے سکل سیل اینیمیا now اس کو ہم ہر آسان دریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہم اس کو اور بہت آسان دریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کو مندرجزر لائن دکھ رہی ہے جو لائن آپ کو دکھ رہی ہے مندرجزر الفاظ جس کا ہر لفظ یہاں ہونا چاہیے جنیٹک کوڈ ہوگیا نا ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی گلتی ہے جنیٹک کوڈ کی طرح تین حرف کا بنا ہوا ہے پر مبنی اس بیان پر غور کیجئے رام has red cap رام کے اندر تین has کے اندر تین red کے اندر تین and cap کے اندر تین نوکلیو ٹائٹ کی طرح یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے words کو add کیا تو has red cap تو has اور red کے درمیان اگر ہم نے کیا add کر گیا بھی اگر ہم نے نے یہاں پر کیا add کر گئی بھی تو بھی حرف داخل کر دے اور بیان کو دو بارہ ترتیب دے تو ہم کو دیکھنے کو ملے گا رام has red play p اب اس کا meaning ہم کو سمجھ میں آرہا ہے گیا نہیں information خود بخود کیا ہوگئی تبدیل ہوگئی اس طرح سے اگر ہم اس جگہ ہر دو حرف کو داخل کر دے یعنی یہاں پر ایک اور add کر دے تو کیا ہوں گا رام has bir id ka add اب اس کا meaning ہم کو سمجھ میں آرہا گیا یعنی کسی طرح کنکلوجن یہاں نہیں کل رہا ہے اب اگر ایک ساتھ تین حرف داخل کر دے تو مسئلہ اگر آپ وہاں پر add کر دے big تو کیا ہے رام has big red cap اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایک nucleotide اگر add کریں تو information change ہو جائیں گی ایسی information بن جائیں جو آپ کے لئے کوئی بھی کام کی نہیں ہے جو کسی طرح کی استعمال کی نہیں ہے لیکن کو کیا کریں گا code کریں گا اس مش کو حرف d e r کو ایک ایک کر کے اگر خارج کرے اور بیان کو تلافی لفظ بنا دو بار تحتی دے تو کیا ہوں گا مطلب آپ نے پہلے کیا کیے d کو نکالے پھر بعد میں e کو نکالے پھر بعد r کو نکالے تو آخر میں آپ کے پاس کیا بچیں گا آخر میں آپ کے پاس بچیں گا رام has big cap اب آپ کے پاس کیا وڈ آگیا رام have big cap مطلب آپ کے پاس جب جب آپ ایک mutation کریں گے یعنی ایک word اگر آپ نکالیں گے تو information آپ کے پاس ایسی آئیں گی جو آپ کے لیے useful نہیں ہوں گی مطلب ایسا mutation ہو گا ایسی خراب چیز بنیں گی جس کا آپ کوئی use نہیں کر سکتے یعنی وہ sentence کیسا رہے گا incomplete تو اگر جنیٹک کوڈ کے اندر بھی کوئی تبدیل ہوتی تو ایسا پروٹین بنے گا جو کسی کام کا نہیں ہے اس پروٹین کا کوئی particular function نہیں ہے تو یہ بہت basic example ہے اس basic example کے ذریعے آپ کو genetic code کے اندر mutation ہوتی ہے تو information کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے پروٹین کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے اس پروٹین کا function کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے یہ سمجھانے کہ یہاں پر کیا کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے بچوں last یہ جو اوپر کی مشک تھی اس کے نتائج سے ایک بات بہت اچھے سے واضح ہوتی کیا ایک یا دو basis کہ داخل یا خارج سے reading frame میں reading frame میں داخل یا اخراج کی جگہ سے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اگر آپ نے ایک یا دو basis داخل کیے یا خارج کیے تو reading frame میں داخل اور خارج کی وجہ سے کیا ہو گئی تبدیل واقع ہو گئی چینج ہو گئی لیکن اگر آپ بات کریں تین basis یا اس کا مضروف یعنی multiple یعنی ایک کے بعد تین تین سیٹ میں اگر آپ ایک مترادف کوڈان کو یا داخل کر کیا ایک کوڈان نکالا اور اس کی جگہ دوسرا کوڈان اگر آپ نے ایڈ کیا تو ایک کوڈان اگر 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 دوسرا کوڈان اگر بلو ٹائم اگر بیسیکل آپ نے کیا کیا ایک کوڈان کو دوسرے کوڈان سے چینج کریں اس کا مطلب آپ نے ایک امینا ایسید کو دوسرا امینا ایسید سے کیا کر دی تبدیل کر دی یا چینج کر دی تو یہاں پر کیا ہوا کہ پہلے اگر اگر اپنے ایڈ کھی تو آپ نے دیکھ ہے کی جو ریڈنگ فریم تھی وہ الفاظ تھی تبدیل ہو گئے وہ ریڈنگ آپ سمجھ میں آرہی کہ وہ سمجھ میں آرہا کہ وہ سمجھ میں آرہ کہ نہیں اس فریم کے اندر کیا ہو گئی تھی تبدیل ہو گئی تھی لیکن جب آپ نے ایک کوڈ آن یعنی تین نکلوٹائیڈ ایڈ کی یا تین نکلوٹائیڈ نکال لیے تو اس جگہ سے آگے کا ریڈنگ فریم غیر تبدیل شدہ یعنی اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تین نکلوٹائیڈ ایڈ کریں گے یا تین نکلوٹائیڈ نکال لیں گے یعنی اگر آپ ایک جنیٹک کوڈ ایڈ کریں یا ایک جنیٹک کوڈ نکال لیں گے تو اس سے کسی طرح کی frame shifting نہیں ہوتی ہے اس کے اندر frame کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس reading کے اندر اس sentence کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس نکلوٹائیڈ کی سکھوینس کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس طرح میونٹیشن کو frame shift insertion یا deletion mutation کہتے ہے یعنی اگر آپ نے ایک نکلوٹائیڈ add کیا تو addition ہوا یعنی frame shift ہو گئے یا اگر نکلوٹائیڈ تو deletion ہو گئے again frame shift ہو گئے تو basically کیا ہوں گا کہ یہ a p g c a a a g c a a اگر آپ نے یہاں c کو نکال دیا تو frame shift ہو گئے a t g اور c کی جگہ پہ آگیا a g c a a a g a shift ہو گئے لیکن اگر آپ نے واپس سے اس کے اندر c add کر دی تو frame shift ہو گئے اب again shifting go بنیاد ہے کہ codon salasie ہے اور سلسلے وار پڑھا جاتا ہے اگر آپ frame shift mutation کا use کرتے ہیں یا point mutation کا use کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اور تبدیلی بھی کب ہوتی ہے جب آپ نے ایک codon کو یا ایک nicoletide کو اگر آپ نے نکالا بیچ میں کوئی بھی punctuation نہیں ہوتا nicoletide کے بیچ میں کوئی بھی کومہ نہیں ہوتا اس لئے ہم نے کہا تھا جو genetic code وہ کیسے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوں گا اس کے اندر mutation کے ذریعے کس طرح سے genetic code کو دریافت کیا سیج کرتے ہیں یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ لوگوں سے خاص کر گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیوز کو شیئر کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے لئے کہیے اور جتنے اردو میڈیم کے سٹوڈنٹ چاہے ہو دسوی کلاس کے ہو گیروی کلاس کے ہو باروی کلاس کے ہو سب کو کہیے تاکہ وہ زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرح متوجہ ہو کی اردو ایک زبان ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے خوب کہ آپ کو کوشن یہ آپ کو پورا چیپٹر سمجھ میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت دیں ہم کو اور سمجھنی کی توفیق عطا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ